اس میں سے ایک آدمی جو تھا وہ فیزکلی چیلنج تھا اور اس کا پانچ سال کا بچہ تھا اس کے ساتھ اور دوسرا دوسرے کا تھا اتنے میں پولیس آتی ہے اور پولیس آر کے اس نے جو ہے اس فیزکلی چیلنجد ویقتی کو مارنے لگتی ہے ہو سکتا ہے اس کا دوش رہا ہو میں یہ نہیں کہہ سکتا اور پولیس والوں نے اس طرح کا ایکسپینیشن بھی دیا مجھے بعد میں کہ صاحب اس کی گلتی تھی ای ایکسپٹڈ کی گلتی اس کی رہی ہوگی لیکن اس کو بہت بے رحمی سے پیٹا اور بے رحمی سے پیٹا اور اس کا ویڈیو کلپ ہم نے دیکھا دوسرے دن اور اس ویڈیو کلپ میں جس طرح سے اس کو ڈنڈے سے پیٹا پولیس والوں نے مجھے اس بات کی تکلیف ہوئی کہ وہ ویقتی پولیس کے دوارہ پیٹا جا رہا ہے اور کس کے سامنے پیٹا جا رہا ہے اپنے پانچ ورش کے بچے کے سامنے کبھی بھی کوئی ویقتی اپنے بچے کے سامنے پٹ رہا ہو اس سے زیادہ لانت اس بات کو کیا ہوگی وہ زندگی بھر سمجھے گا اور اس کا بچہ کیا سمجھے گا اس کا بچہ سمجھے گا کہ میرے فادر کو اس طرح بروٹلی پیٹا جا رہا ہے آپ یہ ذکر کر رہے ہیں تو میری آنکھوں کے سامنے بھی ایک دم حال کا اندرلوگ ڈلی کا ایک ویڈیو فلیش کر رہا ہے جس میں ایک شخص ہے جو نماز پڑ رہا ہے اور پیچھے سے پولیس والا ایک چوکی انچار جائیں بہا کر کے لات مارتے ہیں تھپڑ مارتے ہیں تو جب ہم وہ اس طریقے کی جب واقع ہمارے سامنے آتے ہیں تو ایک سوال ہمیشہ میرے من میں تو کونتا ہے کہ یہ اوڈیسٹی کہاں سے آ جاتی ہے یہ پاور کہاں سے آ جاتی ہے کہ میں مار سکتا ہوں کسی کو لات چلے چاہے وہ شخص سجدے میں جھکا ہوا ہو لیکن میں مار سکتا ہوں بہت ایمانداری سے اگر میں آپ سے بات کروں تو ایک نورمل انسان سچائی ہے یہ سر کی اگر تھانے میں جاتا ہے تو بینا کسی کی سفارش کے ف آئی آر نہیں لکھوا پاتا مطلب ایسے پچاسوں واقعیں ہیں جس میں اگر آپ ایک نورمل وقتی ہیں آپ گاؤں کے ایک کسان ہیں آپ گاؤں کے ایک نورمل لیبر ہیں آپ جائیں گے تھانے سے واپس کر دیا جائیں گے جب تک آپ کے ساتھ کوئی وکیل گاؤں کا کوئی پربودھوکتی پردھان کوئی میڈیا والا فون نہیں کرے گا بات نہیں کرے گا تب تک ایک سامانی وقتی کی یہ ستھتی ہے سو ہیلو اینڈ ویلکم میرا نام ہے مکل سنگھ چوہان اور آج ہمارے سٹوڈیو میں جس سٹوڈیو میں بہت خاص مہمان اور بہت خاص کتاب ایک موجود ہے کتاب کا نام ہے Crime, Grime and Gunption اسے پینگوین نے پبلش کیا ہے اور یہ کتاب لکھی ہے Mr. O.P. Singh نے Mr. O.P. Singh آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سر کا تارروف کچھ اس طرح سے ہے کہ سر NDRF کے DG رہے ہیں CISF کے DG رہے ہیں اور U.P کے DGP رہے ہیں اور اس کتاب کے اندر تمام ایسی چیزیں آپ کو پتا چلیں گی جو ایک سیول سرونٹ ایک پولیسنگ کے دوران جن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو انسائٹس ہوتے ہیں کس طریقے سے چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں کیسے سسٹم سوچ رہا ہوتا ہے کیسے پولیسنگ کے چیلنجز آ رہے ہوتے ہیں تو تمام اس طریقے کی باتیں اس کتاب میں بہت انٹرسٹنگ طریقے سے کی گئی ہیں اور آج انہی ساری باتوں پر ہم چرچہ کریں گے سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا بہت بہت دھنیواز آپ کا چودہ سال کا ایک لڑکا ہے اور وہ لڑکا ایک تھانے میں پہنچتا ہے اور گرمیوں کی ایک صبح ہے اور تھانے میں کہا جاتا ہے کہ ریپورٹ اس لیے نہیں لکھی جائے گی کیونکہ کاغذ نہیں ہے اور اس دن اس گرمی کی وہ صبح وہ لڑکا جو چودہ سال کا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے کیا ہے یہ واقعہ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ گھٹنا ہوئی اور میرے گھر میں ایک بہت ہی سامانی چوری ہوئی اور اس میں میں چودہ سال کا تھا میں میرے فادر نہیں تھے میں اپنی ماں کے ساتھ رہ رہا تھا اور گاؤں کا واقعہ تھا اور میں نے حمد جھٹائی کیلئے مجھے ریپورٹ کرنی چاہیے پولیس میں اور اس کتاب میں میں نے لکھا ہے کہ کس پرکار میں پولیس اسٹریشن گیا پولیس چوکی گیا اور صبح کی بات تھی جب میں نے درش دیکھا تو وہاں لوگوں نے مجھے بہت ہی بہت ہی کیشولی لیا اور میں نے کہا کہ نہیں میرے گھر میں چوری ہوئی ہے اور میں ریپورٹ لکھوانا چاہتا ہوں اس سے میں مجھے آئی پی سی سی آر پی سی کی کتاب باتیں نہیں آتی چودہ سال کے بچے اس کو کیا معلوم ہوگا بس اتنا تھا کہ پولیس میں ریپورٹ کرنی چاہیے اور سب لوگ مجھ پر اس بات سے بیانگ کر رہے تھے کہ کاغذ لے کر آؤ کاغذ لے کر آؤ تبھی ریپورٹ لکھی جائے گی اور مجھے اس بات کا بڑا آشری ہو رہا تھا کہ کاغذ بھی لانا پڑتا ہے کسی کو ریپورٹ لکھوانے کے لیے یہ تو ان کا دائیت تو ہے ریپورٹ لکھنا اور میں نے یہی پہ اس سٹوری کو ختم کر دیا حالانکہ ریپورٹ لکھی گئی میں اڈگ رہا کہ نہیں مجھے ریپورٹ لکھوانا ہے نہ چور کا پتا چلا نہ ٹرنک ملا لیکن میں کافی مچور ہو کے جب میں نے پولیس میں بھاگ میں نوکلی شروع کی تو مجھے ان سب چیزوں کو بڑا کھٹکتا رہا میرے من میں کہ ہماری پرنالی جو ہے وہ اتنی انٹیکویٹڈ ہے اور اتنی خراب ہے کہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے پولیس کے پاس کہ ہم سٹیکشنری بھی خرید سکیں اور یدی میں آپ کو بہت سی چیزیں ایسی ہیں لیکن ہم لوگ کرتے ہیں جیسے انکلیم ڈیڈ باڈیز کو ڈسپوز کرنا اس کے لئے بہت کم پیسے ملتے ہیں لیکن وہ پولیس والے جو ہیں اس کو کرتے ہیں وہ اور اسی لئے انجیوز کی بھومی کا بہت بہت پورن ہوتی مجھے یاد ہے کہ پریاغ راج میں جو پہلے الہاباد ہوا کرتا تھا اس میں ایک ویکتی تھا جس سے ہم لوگ ہڈی ہڈی جی کا کہا کرتے تھے کیونکہ اس کا کام ہی تھا وہ اتنا اتنے اچھے انسان تھے کہ وہ سارے انکلیم ڈیڈ باڈی کو ڈسپوزل کرتے تھے خود سے اور اپنی طرف سے پیسہ لگاتے تھے تو مجھے لگا کہ ایک انسان ایسا بھی ہے جو پولیس کو مدد کرے یا نہ کرے لیکن انسانیت کو مدد کر رہا ہے اور اس طرح کے لوگ ہی جو ہیں وہ اس پرکار کے ویبھاگ کو بہت مدد کر کے چلا رہے ہیں ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ کیسے یہ کام ہو رہا ہوگا تو یہ سب چیزیں ہیں جو ایک مسترشق میں ایک چوردہ سال کے بچے کی مسترشق میں آیا اور میں نے سوچ لیا کہ پولیس ویبھاگ میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کریکٹ کیے جانے کی آوشکتہ ہے اتنا تو میں کریکٹ نہیں کر پایا لیکن افکورس یہ سیتیس ورشو میں پریاس جرور رہا کہ میں کچھ نہ کچھ انویٹیو کروں کچھ نہ کچھ ایسا کروں جس سے لوگوں کو نیائے مل سکے اور لوگوں کو سہولیت مل سکے کیونکہ پولیس سٹینڈ فور ہلپنگ پیپل بلکل تو کیا یہی پوائنٹ مانا جا سکتا ہے کہ اس واقعے نے آپ کو انسپائر کر دیا کہ آپ کی راہ تیہ کر دی کہ آپ کو کدھر جانا تھا اور آپ آئی پی ایس بنیا میں کچھ حد تک اس کو جمعوار سمجھتا ہوں کیونکہ سیول سروسز جو ہے میں سائنس کا سٹوڈنٹ تھا اور پھر بعد میں میں نے ہیومینی چیز لیا اور ایک طرح سے میں نے لکش بنا لیا کہ مجھے سویل سروسز میں جانا ہے چاہے وہ آئی ایس ہو یا آئی پی ایس ہو اور سب سے بڑا ریزن یہی تھا کہ سماج کو کس پرکار ہم سماج کی سیوہ کر سکیں تو یہ ایک ترننگ پوائنٹ تھا you may call it as a turning point in my life تو میں آپ کی سروس پہ بات کرنا شروع کروں گا آپ کی سروس کے آخری دن سے اور سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ آپ نے اس کا ذکر کتاب کے شروعات میں کیا ہے جی تیس جنوری دوہزار بیس آپ کی سروس کا آخری دن ہے اور اس دن آپ کی تیاری چل رہی ہے فیر ویل کی تیاریاں چل رہی ہیں لوگ ملنے آ رہے ہیں گریٹ کرنے آ رہے ہیں اور آپ ٹیل ٹیلی ویژن پر نظر جاتی ہے اور ٹکر فلیش ہوتا ہے کہ بیس بچوں کو اترپدیش کے فروخ آباد میں کسی نے بندھک بنا لیا ہے اس کے بعد یو پی کے سی ایم یوگی آدیت تینات آپ سے کچھ کہتے ہیں اور اسے آپ نے اس میں درج کیا ہے آپ بتائیے ہمارے ویورس کو کہ کیا تھا یہ پورا معاملہ یہ بہت ہی انٹریسٹنگ واقعہ رہا ترٹیت جنوری کو میں ریٹائر کر رہا تھا ترٹی فرسٹ کو اور اس کے ایک دن پہلے کی بات ہے میں اپنے سارے کاغزوں وغیرہ کو سب وائنڈ اپ کر رہا تھا شام کا وقت تھا اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا مجھے چائے کے لیے میں نے کہا کہ چائے لے آؤ ایک لیمنٹری آیا وہاں پہ اچائے پی رہا تھا اسی سمیں میری نظر ٹیلی ویشن پہ پڑی واقعہ قریب ساڑھے چھے پونے ساتھ ساتھ وجہ کا تھا شام کا وقت تھا اور اس میں نیوز فلیش ہو رہا تھا کہ فروق آباد کے کسی گاؤں میں اکیس بچوں کو بندھک بنا لیا ہے اور کسی سرفیرے نے اس طرح کا کیا ہے جو پرول پہ ہی چھوٹا تھا جو کنوکٹ تھا ایک مرک ہے اس کا تو اچانک میری جب نظر اس پہ پڑی تو میں پہلے تو مجھے لگا کہ شاید یو پی کا معاملہ نہیں ہے کیونکہ ایز پولیس چیپ مجھے بتایا گیا ہوتا میں نے امیڈیٹلی کانٹیکٹ کیا وہاں کے اس اس پی سے اور اس اس پی نے مجھے بتایا کہ ہاں سر یہ دو ڈھائی تین گھنٹے پہلے اس طرح کا واقعہ ہوا کہ اس ویقتی نے اپنی پتنی کے ساتھ مل کر گاؤں کے کچھ بچوں کو انوائٹ کیا کہ میرے گھر پہ برڈے ہے اس کی خود بھی ایک بچی تھی اور بچے جو ہیں وہ سب ان کے پیرنٹس وہاں تک اس کو چھوڑنے آئے دو ڈھائی بجے کے لنپک دن میں اور اس کے بعد وہ قریب پانچ ساڑھے پانچ بجے تک یہ سلسلہ چلتا رہا کوئی پیرنٹس اس کے اندر نہیں تھے گھر کے اندر اول بچے تھے اور اس نے بیسمنٹ میں ہی بھی کیک وغیرہ سب کاٹنے کا پریوزن کیا تھا جب پانچ ساڑھے پانچ بے تک بچے نہیں آئے تو پیرنٹس جو ہے تھوڑا وہ چنتید ہو گئے انہوں نے پھر پوچھنا شروع کیا کہ بچے کب تک آئیں گے اتنے میں اس ویکٹی نے اندر سے فائر کیا تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ تو بڑا سیریس معاملہ ہو رہا ہے پھر یہ بات پھر فیلی وہاں کے لوکل ویدھائک وہاں کے اے سیچو پولیس والے ریونیو سب لوگوں کو معلوم ہوا اور بدین نو ٹائم وہاں کا اے سیچو بھی وہاں آ گئے وہاں پہ اور کچھ اور بھی لوگ آ گئے اور وہ لوگ پریاس کرنے لگے کہ کیا معاملہ ہے پہلے یہ تو جانے لیکن کوئی کلیریٹی نہیں تھی وہاں پہ اور دھیرے دھیرے اندھیرہ بھی ہونے لگا تھا کیونکہ وہ سمیں جاڑے کا وقت تھا اس پی بھی آئے ڈی ایم بھی آئے لوکل ویدھائک وہاں کے آئے سب لوگوں نے پریاس کیا نیگوشیئٹ کرنے کی کوشش کی but there was no clarity کی کیا ڈیمانڈ ہے کیوں کیا گیا ہے in fact میں تو اس کو سمجھوں گا کی unsound mind کا تھا اسی لئے اس نے ایسا کیا کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ ہمیں غلط فسایا گیا ہے ہم نے مرڈر نہیں کیا تھا کچھ لوگوں کہنا تھا کچھ compensation دیا جا وغیرہ وغیرہ ترہ ترہ کی بات چل گئی اس کی طرف سے کچھ نہیں اس کی طرف سے کچھ نہیں آ رہا تھا پھر میں نے اس پی سے پوری جانکاری لیا اور اس پی نے مجھ کو بتایا اس پی کو میں نے کہا کہ we have to negotiate and we have to rescue the children اور پھر میں نے موڑشاہ سمالنے کی بات کی کہ میں نے کہا کہ نہیں یہ ہونا چاہیے پھر میں نے immediately national security guard کے ڈی جی سے بات کی اور میں نے کہا کہ مجھے commandos چاہیے کیونکہ مجھے room intervention کرنا پڑے گا اس پورے operation کو لیکن ڈی جی نے کہا کہ سر حبے تھوڑا وقت لگ سکتا ہے کیونکہ کوئی وہاں پہ air strip نہیں ہے تو پہنچنے میں force کو یا commandos کو time لگے گا ساتھ آٹھ گھنٹے لگ سکتے ہیں کیونکہ بائی روڈ آئیں گے تو میں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے پھر نس جی کی ضرورت نہیں ہوگی تو ہم اپنے ہی force سے کریں گے میں نے immediately chief minister کو بھی اس بات کی سوچنا دی اور ان کو پورا واقعہ بتایا انہوں نے کہا کہ نہیں ہم لوگ بیٹھ کر پھر اس کو decide کرتے ہیں chief secretary بھی آگئے principal secretary home بھی آگئے سب لوگ ہم وہاں پہ کٹھا ہو کر ہم لوگوں نے ایک طرح سے planning کرنا شروع کیا but everything I was orchestrating from Lucknow کی کس طرح سے مجھے operation کرنا ہے سب سے بڑی جو دکت تھی وہ collateral damage کی تھی کہ کہیں اس پورے operations میں کوئی بچہ بچے کی جان نہ چلی جائے کیونکہ پسٹل تھا وغیرہ وغیرہ اور یہ بھی ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اس کی فائرنگ کپابلیٹی کیا ہے اندر تو کوئی جا نہیں رہا تھا تو یہ بہت ہی sensitive operation تھا اور یہ operation کسی terrorist سے ہم نہیں لڑ رہے تھے بلکہ ایک ایسے سرفرے سے لڑ رہے تھے جو کچھ بھی کر سکتا تھا in fact میں ہمیشہ سوچتا ہوں اپنی پولیس لائف میں کہ ایک professional criminal ہو تو وہ جیادہ easy ہے handle کرنے میں بنسبت کے unprofessional اس کو track کر سکتے ہیں اس کے mentality کو ہم سمجھ سکتے ہیں اس کے behavior کو ہم study کر سکتے ہیں لیکن جو unprofessional ہوگا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور kidnapping کے معاملے میں ایک اس طرح کا واقعہ مراد آباد میں بھی بہت سال پہلے ہوا تھا جب میں SSP تھا کہ اس نے بچے کی ہتیا کر دی اور ہم trace نہیں کر ہم نکال نہیں پائے اور ان لوگ کو ہم نے عمر قید کی سجا دلوائی لیکن بچہ مارا گیا تو مجھے اس بات کی ہمیشہ چنتہ لگی رہتی تھی کہ ہم کتنے بھی سکسسفل operation کر لیں لیکن اگر ان ریزلٹ بہت صاف ستھرا نہیں ہوگا تو کہیں لے کہیں دھبا رہ جائے گا اور مجھے اسی بات کی چنتہ تھی کہ کل میں ریٹائر ہونے والا ہوں اور یہاں پہ اکیس بچوں کی زندگی کا پرشن ہے اور ریٹائرمنٹ اور نو ریٹائرمنٹ that's a different thing but main thing is کی the lives of 21 children were at stake and that is that was trying to worry ایک worry کا پرشن تھا کی کیسے ہم ان کے damages کو روکے minimize کرے ختم کرے پھر ہم لوگوں نے اپنے ہی officer کو وہاں بھیجنے کا سوچا ہم نے آئی جی کانپور کو بھیجا وہاں پہ موہی تگروال another outstanding officer اور اس کو میں نے anti-terror squad اور qrt جو ہماری ہوتی ہے quick reaction team ان دونوں کو ہم نے اس کے ساتھ بھیجا اور چار پانچ گھنٹے پورے operations کو لگا اور اس میں room intervention سے ہم لوگوں نے پیچھے کے دروازے سے اس کو اوپر پار کیا and he was shot dead and that was a very well executed operation کی جس میں کسی بھی بچے کی جان نہیں گئی سبھی بچے سکوشل نکال لیے گئے اور criminal بھی ایک طرح سے اس نے جو غلطی کی اس کی اس کو سجا ملی تو یہ میں بہت ایکسائٹنگ چھن تھا میرے لائف کا کہ he was a man who is going to retire and this is happening right in front of his eyes اور in front of everyone تو اس سے مجھے سیکھ ملی کی لائف آپ کو ہمیشہ مووو کرنے کی بات کہتا ہے لائف میں کبھی تھہراو نہیں ہے you keep moving even on the last you're moving out you're moving towards the destination and goal یہ سے دو چیزیں دماغ میں آ رہی ایک تو سوال یہ آ رہا ہے کہ آپ پولیسنگ میں لگاتار کرمینل سے ڈیل کر رہے ہیں آپ ہتیاں سے ڈیل کر رہے ہیں آپ ریپ سے ڈیل کر رہے ہیں مطلب جب آپ اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ اگر اس میں ایک بھی بچے کی موت ہوتی تو اس سے آپ ایک کنیکٹ فیل کر رہے ہیں کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو اتنی سارے واقعی اتنا بڑا پردیش ہے روز ہو رہی ہے کوئی نہ کوئی گھٹنا تو کیا وہ آپ پہ ڈالتی ہے دیکھیں میں بہتی سمویدن شیل پرانی ہوں بہتی سمویدن شیل right from childhood I've been very very sensitive and fortunately God پولیس ریکوائی سنسٹیویٹی پارٹ پیپل پیپل اگر اس میں امپیتی نہیں ہو کمپیشن نہیں ہو سنسٹیویٹی نہیں ہو تو سمبتہ وہ پولیسنگ کر سکتا ہے لیکن گوڈ پولیسنگ نہیں کر سکتا ہے میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں صدھارت نگر کا جس میں ایک دو آدمی لڑنے لگے اور دونوں آدمیوں میں چھوٹی سی چیز کے لیے لڑائی ہوئی امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ لڑائی کیوں ہی اور کیسے ہوئی اس کو چھوڑ دیجئے لیکن ایک آدمی اس میں سے ایک آدمی جو تھا وہ فزیکلی چیلنج تھا اور اس کا پانچ سال کا بچہ تھا اس کے ساتھ اور دوسرا دوسرے کا تھا اتنے میں پولیس آتی ہے اور پولیس آ کے اس نے جو ہے اس فزیکلی چیلنجڈ ویکتی کو مارنے لگتی ہے ہو سکتا ہے اس کا دوش رہا ہو میں یہ نہیں کہہ سکتا اور پولیس والوں نے اس طرح کا ایکسپلینیشن بھی دیا مجھے بعد میں کہ صاحب اس کی گلتی تھی آئی ایکسپٹڈ کہ گلتی اس کی رہی ہوگی لیکن اس کو بہت بے رحمی سے پیٹا اور بے رحمی سے پیٹا اور اس کا ویڈیو کلپ ہم نے دیکھا دوسرے دن اور اس ویڈیو کلپ میں جس طرح سے اس کو ڈنڈے سے پیٹا پولیس والوں نے مجھے اس بات کی تکلیف ہوئی کہ وہ ویکتی پولیس کے دوارہ پیٹا جا رہا ہے اور کس کے سامنے پیٹا جا رہا ہے اپنے پانچ ورش کے بچے کے سامنے کبھی بھی کوئی ویکتی اپنے بچے کے سامنے پٹ رہا ہو اس سے زیادہ لانت اس بات کو کیا ہوگی وہ زندگی بھر سمجھے گا اور اس کا بچہ کیا سمجھے گا اس کا بچہ سمجھے گا کہ میرے فادر کو اس طرح بروٹلی پیٹا جا رہا ہے he will have never good opinion about police he will never think about good things about police and I immediately took him to task I suspended suspension تو اس کا ہو ہی چکا تھا but I spoke to the SP میں نے کہا کہ نہیں you have to go and مافی مانگنا ہے اس ویقتی کے پریوار سے ہمیں مافی مانگنا ہے کہ ہم سے گلتی ہوئی اور یہ سب سے بڑا بڑپن ہے کسی بھی policing کے لیے کہ آپ نہ کیول سمویدنشیل ہو اس چیز کو accept کر رہے ہیں بلکہ اس چیز کو نہ کرنے کی بھی ایک استطی آنے دے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سبیدنشیل بہت ضروری ہے اور یہی کارن ہے کہ کوئی بھی جتنے بھی پرکرن ہوئے ہیں ہماری لائف میں بہت سارے پرکرن ہوئے ہیں جن کو بھی میں لپی بد کروں گا باد میں اس میں ایسا ہے کہ good policing requires large heartedness sensitivity compassion kindness empathy on your murderer سے ملاقات ہوتی تھی terrorist ملاقات ہوتی تھی but at the same time I was conscious of this fact کہ ہمیں social policing بھی کرنا ہے ہمیں لوگوں کی خاص کر پولیس والوں کے behavior کو بھی change کی جانے کی عوشکتہ ہے اور یہی کارن ہے کہ میں لکھنو میں behavioral training کرایا ایک واقعہ ہوا شاہ جہاں پور میں جس میں ایک دکان میں کچھ لوگوں نے کچھ سپاہیوں نے cigarette خریدا اور اس کے پیسے نہیں دیئے اور اس ویکتی نے اس سے پیسے مانگے تو اس کو پیٹا گیا اور بعد میں کچھ اور بھی سپاہی آگئے اس کو پیٹا جب مجھے معلوم ہوا میں نے ان کو سمرلی dismiss پورے پروفیشن کو ملا وہ یہ تھا کہ سہارنپور میں ایک ویکتی جو ہیٹ کانسٹبل میرا تھا وہ پولیس ریسپونس ویکل میں اس کی تیناتی تھی اور اس کو جو ہے ایک گھٹنا ہوئی جس میں چاکو کسی ویکتی کو لگی اور وہ جا رہا تھا اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے تبھی اس کو ایک میسز ملا کہ اس کی بیٹی کی موت ہو گئی لیکن وہ اپنی بیٹی کے پاس نہیں گیا اور اس انجرڈ ویکتی کے پاس گیا تو میں نہیں سمجھتا کہ پروفیشن خراب ہے اس پروفیشن میں کچھ ایسے ویکتی ہے جو خراب ہو سکتے ہیں جن کو انساشت کرنے کی بیارشکتا ہے اور تب ہی ہمارا سماج ہمارا سماج جو ان سب چیزوں کا ایک مکس بیگ ہے there are good people there are bad people we need to educate the bad people we need to train those bad people so that they join the group of good people یہ ہمارا مقصد رہتا ہے آپ یہ ذکر کر رہے ہیں تو ہمارے سامنے آتے ہیں تو ایک سوال ہمیشہ میرے من میں کون تا ہے یہ power کہ میں مار سکتا ہوں چلے وہ شخص سجدے میں جھکا ہوا ہو لیکن میں مار سکتا ہوں بہت ایمانداری سے اگر میں آپ سے بات کروں تو ایک نورمل انسان سچائی ہے سر کہ اگر تھانے میں جاتا ہے تو بینہ کسی کی سفارش کے ایف آئی آر نہیں لکھوا پاتا مطلب ایسے پچاسوں واقعے ہیں جس میں اگر آپ ایک نورمل وقتی ہیں آپ گاؤں کے کسان ہیں آپ گاؤں کے ایک نورمل لیبر ہیں آپ جائیں سوال آتا ہے کہ گیپ کیسے بن جاتا ہے اور کیا اس گیپ کی کہانیاں جب آپ تک پہنچتی ہیں تو آپ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں کیونکہ یہ بات صحیح ہے لیکن اگر آپ پریش بھومی میں جائیں تو آپ پتا چلے گا کہ ایک کولونیل مائنسٹ تھا پولیس کے تھی وہ ایک کولونیل مائنسٹ کی دورہ کام کرتی تھی میں ان رسپونسیو ان ڈیموکرٹک ٹو لٹل ٹو ایک سو سو بروٹل آل سو اور ان کو دیش کی سو تنطرطہ کرنے والے لوگوں کے پرتی ان کا ویوہار کیسا ہوگا وہ اس کی پولیس تھی وہ بلکہ نیچولی جب 1947 میں ہمارا دیش آجاد ہوا تو ضرورت تھی کہ ہم پولیس کو بھی ریفارم کریں اور وہ ریفارم شاید نہیں ہو پایا یہی کارن ہے کہ ہمارا انٹی کویٹی لاو چلتا آرہا تھا ای پی سی سی آر پی سی ایویڈنس ایکٹ وغیرہ اب جا کر ورطمان سرکار نے اس کو کیا ہے اور مجھے پورا وشوا ہے کہ اس سے بہت ساری چیزوں کا فائدہ ہونے والا ہے پی 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 چیف منس انہوں نے بھی کافی قدم اٹھایا آپ نے دیکھا ہوگا پی سسٹم لاغو کیا گیا لیکن سب سے بڑی چیز ہے دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم پولیس کے ویوہار کو ایک تو ٹریننگ کے دوارہ بدل سکتے ہیں بدلنے کی کوشش کر سکتے ہیں دوسری جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم کتنا ٹیکنالوجی کا سہارا لیں کتنا ہم ٹیکنالوجی کے تقنیق کے مادیم سے ہم پولیس کی ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹبیلیٹی کو بڑھائیں آج آپ بات کر رہے ہیں ایف آئی آر درج نہیں ہوتا یہ بات صحیح ہے بات سیم ٹائم آپ یہ ماننا ہوگا کہ ہمارا پولیس ریسپونس ویکل جو یو پی ون ون ٹو ہے اس میں اگر آپ نے فون کیا تو پولیس ویکل آ جاتی ہے اور آج کل ہم نے ایک پریوک کرنا چاہا تھا گازیاباد میں کہ ہم کیوں نہیں جو کالز ہمارے پاس آتے ہیں جو ایکشنیبل کال ہے اگر ہم اس کو کر دیں اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹیکنلوجی کے مادہم سے اس پرکار ہو جو آپ کے ایف آئی آرز کو درج کیے جانے کے لئے آپ کو تھانے جانے کی ضرورت نہیں پڑے آپ آج دیکھئے بہت سالوں سے چلا رہا آیا ہمارا cctns crime and criminals tracking network system جو ہم سارے reports کو ہم اس کو ڈیسٹرائز کر رہے ہیں اس کو ہم ڈیسٹر میں لہ رہے ہیں لیکن ابھی بہت سی جہوں پر نہیں ہوا ہے لیکن ہو رہا ہے تو جتنا ہم ٹیکنلوجی کا اپیوگ کریں اتنا ہی ہماری brutality اور unaccountability جو ہے وہ کم ہوگی تو یہ بات صحیح ہے کہ ف آئی آر درج کرنے میں دکھت ہو رہی ہے جبکہ سپریم کورٹ کا اکدم سپسٹ آدیش ہے کہ ہر ایک report درج ہو چاہیے لیکن بہت ساری دکھتیں ہیں اس کے اوپر ایک الگ سے وستریت ورنن کیا آر تو یہ جب ہو جائے گا تو بہت ساری چیزیں اپنے آپ بیوستیت ہوں گی اور ایف آئی آرز اور انویسٹیگیشنز بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک آرڈر میں ہونے لگیں ملکب آپ کیا مانتے ہیں کہ یہ سنبھاؤ ہے بلکل سنبھاؤ ہے بلکل سنبھاؤ یا کم سے کم ہم سنبھاؤ کی طرف جا سکتے ہیں ہم اس کو ایسے نہیں ہم نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ 2017 سے جو پیریڈ یوپی پیلیس کا آیا ہے وہ ایک گولڈن پیریڈ رہا ہے کیونکہ اس لیے رہا ہے کہ پولیس کو ریفارم کرنے کی پیلیس میں اچھائی بل دیا گیا ہم نے کئی ایسے پریوک کی اگوائی میں جس میں کی ہوا کہ ہم کس پرکار duty hours کو بھی نیانترت کر سکے کم کر سکے آج کا پولیس من جو ہے 24 7 کام کر رہا ہے کیونکہ ہم پاس man پار کا شورٹس ہے ریکруیٹمنٹ ہم نے روپ سے کیا لیکن اس کو آنے دھراتل پہ آنے میں ٹائم لگے گا کیونکہ ٹریننگ ہو رہی ہے تو اس پرکار کے بہت سارے ڈائیمنشن پولیس کے بہت سارے ایفرٹس لیے گئے جس کے وجہ سے پولیس میں جوش آیا نیابن آیا انویٹیو سٹرائٹیجی لائی گئی اور آج آپ دیکھئے کہ جہاں ہم نے دو پولیس کمیشنر ریٹ سے شروع کیا آج سات پولیس کمیشنر ریٹ ہیں اس کے علاوہ پولیس مینیفیسٹیشن سے اس میں بہت بدلاؤ آیا ہے ٹیکلوجی کا ہم پریغ کر رہے ہیں پولیس امرجنسی رسپونس سسٹم کو رسپونس ٹائم کو ہم بہت کم کر دیا ہے دس منٹ کا ہم نے کر دیا ہے پلس integrate ہم نے کر دیا ہے اب آپ سنگل وینڈو سسٹم ہوتا جا رہا ہے آپ نے 112 call کیا تو you can take the services of ambulance you can take the services of fire department you can also take the services of government railway police تو بہت ساری چیزیں جو ہیں UP COP 24 جو ہے اس سے ہم بہت سارے صوبیدھائیں جو ہیں وہ ایپ میں لے سکتے ہیں آپ کے موبائل پہ ہو سکتا ہے بہت سارے مقدمے موبائل پہ بھی درج ہو رہے ہیں جو کسی کے ورد نہیں ہوں جیسے آپ کی گاڑی چھوڑی ہو گئی تو آپ اگر آپ کس نے چھوڑی ہے آپ کو نہیں معلوم ہے جب آپ یہ بول رہے ہیں کہ UP چیزیں چینج ہو رہی ہیں تو میرے پاس ایک آکڑا ہے اپرات کے اتر پردیش کے 2022 میں جو NCRB کے آکڑے آئے اس کے اکورڈنگ مہلاؤں کے خلاف 2022 میں 65,7433 13,097 ماملے ایسے تھے جس میں پریابت ساکش نہیں تھے جس کی وجہ سے جانچ ہی نہیں ہو پائی ریپ کے باد ہتیا کے ماملوں میں UP نمبر 1 دہیج ہتیا میں نمبر 1 233 ماملے درج ہوئے مہلاؤں کے اپہرن میں نمبر 1 ہتیا کے ماملے میں top پر ہے پورے دیش میں ہے یہ کارن ہے یا لگاتار جب اس طریقے سے ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں کی کرائم کو مینج کیا رہا ہے تو پھر یہ نمبر میں اس طریقے سے کیوں سامنے آ رہا ہے دیکھئے بہت ہی long standing demand and debate چلتا رہا ہے کہ سٹیسٹکس کو ہم کتنا فل لگا لیے آپ دیکھ لیے آپ نے 1000 لگا ایک اس سٹیسٹکس ہے لیکن جہاں تک crime کا سوال ہے crime جو ہے بہت سارے فیکٹر سے ہوتا ہے اور کسی بھی راج کے سٹیسٹکس کو اگر آپ دیکھیں گے تو crime کا بہت واسطوی استطیق نہیں ہو پائے گی sense of security کے ساتھ کوئی چھڑکھانی ہو رہی ہے یہ ساری چیزوں کو ہمیں فیکٹر کرنا پڑے گا اور جہاں تک راج کی آبادی کا آپ اتر ہونے کارن آبادی زیادہ ہونے کارن نیچرل ہے کہ بہت سرکشا کا بھاونہ کیسا ہے سرکشا کا ماحول کیسا ہے this is number one number two کہ بہت سارے اس بات کو بھی آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے crime میں اور crime کی سنکھیا میں بڑھوطری ہو رہی ہے تو یہ اس بات کا بھی دیوت تک ہے کہ مہلائیں آگے آرہی ہیں پانچ سال دو سال چار سال پہلے مہلائیں نہیں آتی تھی آگے وہ نہیں مقدمہ درج کرانا چاہتی تاب ان میں وشواس ہے کہ اس پر کاروائی ہوگی یدی prosecution successful نہیں بھی ہو پاتا ہے تو کم سے criminals کے ورد کاروائی کی جارہی ہے 1090 جو بہت ہی سفر پریوک کیا گیا اتر پردیش میں جس میں لڑکیاں بہت ہی کانفیڈن فیل کی آپ نے بہت سارے مکھی منتریوں کے ساتھ کام کیا ملائم سنگ یادو جی کے ساتھ کام کیا یوگ ایتنات کے ساتھ کام کیا what is the difference کام کرنے کے طریقے میں اور تینوں کے بارے میں کیا مطلب کیا بیسٹ کیا لگا آپ کو کام کرنے کے طریقے سے دیکھیں میں نے ویقتر کے گروپ سے کالیان سنگھ جی کے ساتھ کام کیا میں اس سمیے اسیس پی لکھنو تھا اور انہوں نے تیسری بار مجھے اسیس پی میں نے اکھلیش یادو جی کے ساتھ بھی کام کیا جب میں ان کا انٹیلیزنس چیف تھا اور سیکیوریٹی چیف تھا اور اس کے بعد میں یوگی عادت ناجی کے ساتھ کام کیا جب میں سٹیٹ کا پولیس چیف بنائی تینوں اپنے آپ میں بہت ہو رہا تھا اور کلیان سنگ صاحب نے ایک بہت ہی سوکش بہت ہی افی گورننس دینے کی کوشش کی مجھے یاد ہے کہ پہلی بار ہم لگا کہ مافیاؤں کے خلاف کاروائی ہوگی اینٹی کاروائی ایک بنا جس میں انکشل پر انکشل لگا اور ایک کشل پیرڈز آر پولیس ہسٹری اور یو پی میں بھی کافی وہ ہوا مجھے یاد ہے کہ اس سمیہ میں لکیمپور خیری میں اس اس پی پوسٹ تھا اور وہاں سکھ ملیٹنسی کا بہت بول بالا تھا اس سمیہ آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ 1984 میں آپریشن بلو اسٹار ہوا بزنور مراد آباد پیلی بھیت لکیمپور خیری سیتا پور بہرائی یہ سارے جو ترائی کے جو دسٹرٹ سے وہ سارے ترائی کے دسٹرٹ جو ہیں وہ ٹیررسٹ انفیسٹ دسٹرٹ ہو گیا اب مجھے یاد ہے کہ جب میں گورنمنٹ آف انڈیا سے واپس آیا تو اس سمیہ کے دی جی پی نے مجھ سے کہا آپ اپنی فیملی یہاں لکھنو میں رکھ دیجئے اور آپ اکیلے وہاں جائیے میں آپ کو یا تو پیلی بھی پوسٹ کروں گا اور لکھمپور خیری کروں بہت سیکیوریٹی ریزن میں نے افیکٹیو گورننس کو دے پائے اور اسی کے کارن بہت ساری چیزوں پر کرمینلز پہ بہت پر پر ہوا اکھلی شادو جی was a young man we had lot of hopes from him but administration جو ہے بہت وہ پولیس کے پوئنٹ و ڈیو سے بہت نہیں ہو پایا کیونکہ کرائیمز سماجبادی پارٹی جو ہے was voted out of the power because law and order was a main one of the main reasons Yogi Adit Ninad جی جو ہیں وہ لوگوں نے نہیں سمجھا کہ یہ کشل پرساشک ہو پائیں گے لیکن he sprang a surprise میں ان کے کاریکال میں چھ سات مہینے کے بعد ہی مجھے لی جی بنایا گیا اور میں نے دیکھا کہ he is the best administrator we ever had it he جو راجنیت اکشہ شکتی ہوتی ہے وہ اکشہ شکتی ان میں تھی اور میں نے دو سال سے زیادہ ان کے ساتھ کام کیا از ستیٹ پولیس چیف اور میں نے کئی ایسے پروپوزن کے بارے میں ان سے باتیں کی ان سے discuss کیا پولیس میں انہوں نے ایک چیز کہہ رکھا تا جو بھی ہوگی سمسیہ ہیں وہ DGP مجھ کو لائیں گے and there will be a direct communication between DGP and UP chief minister there will be no intermediaries and I used to meet him very often we used to have discussions meetings attend ہوتی تھی in fact right from day one I started hammering about police commissioner rate system مجھے یاد ہے کہ میرا لقش ہوگا کہ police commissioner system کو introduce کریں UP میں کیونکہ certain districts require police commissioner system لکھنو ہے نوائیڈا ہے کانپور ہے وارانسی ہے پریاغ راج ہے یہ سب اتنے بڑے بڑے جلے ہیں metro cities ہیں جہاں پہ ان سے ہم نے study کروایا اور یہ کس پرکار اس کو ہم technologically savvy کم میلا بنائیں اس کو پرستو دیا تو ایک جو ہے ایک بروٹل police force کی طرح نہیں ایک ہم لوگ نے modern police کی طرح جو کی sensitive ہے سائنٹ فیک ہے رسپونس ہے friendly ہے اس طرح کی ہم لوگوں نے پری کلپ نا کی اور اس کا یہ ہی پربا ہوا کہ آج لوگوں میں ایک سرکشا کی بھاونہ ہوئی ہے اور وہ سرکشا کی بھاونہ پچھلے سات سالوں سے چلی آرہی ہے جب ہم political will کی بات کر رہے ہیں تو آپ ایک جگہ بڑا اچھا ذکر کرتے ہیں فری ہینڈ ٹو رن اور آپ رہے ڈسٹرک از بلسی ان یو پی تو جنرلی ایسا کتنا ہو پاتا ہے کہ یہ فری ہینڈ آپ کو ملے دیکھیں یہ میں بڑے دعوے کے ساتھ کہ مکھ منتری یوگی آدیت ناجی نے کبھی انٹر فیر نہیں کیا اس بات کے لیے ان کا ایک بہت ہی سٹریٹ آرڈر تھا کی پروپوزل ریگارڈن ٹرانسفر ریگارڈن پوسٹنگ ریگارڈن اینی پروژیکٹ تو وہ سب آئے گا اور اس میں مجھے یاد ہے کہ جلے میں جلے کا نام نہیں لوں گا جلے میں رولنگ پارٹی جلے دھرنے پہ بیٹھ گئے تھانے میں اور مکھ جی نے مجھ سے کہا کہ کچھ نہیں you have to tackle him as the law permits simply not because he belongs to our party he should be given free hand and he should be given free liberty to do whatever he likes اور مجھے بڑا آشتھری ہوا کہ مکھ مکھ منتری جی نے یہ آواز اٹھاتے ہیں لیکن protest میں جو ایک villain کا role سب سے زیادہ نکل کر آتا ہے وہ ہوتا ہے کہ بھائی پولیس والوں کا کیونکہ ان کو وہ بیچ میں ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ وائلنٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کو انہیں روک نہ ہے اب ہمارے سامنے پولیس ایک ایسے چہرے کے طور پر آتی ہے جو ایسا لگتا ہے کہ ناغرک کو اس کے عدھکار سے روک رہی ہے یہ konflikt کیا آپ کے بیچ میں آتا ہے جب آپ سر کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کے سامنے ایسی پر ستی آ رہی ہوتی ہے دیکھ we have to accept one thing democracy میں کسی کو بھی protest کرنے کا عدھکار ہے کسی کو بھی آندولن کرنے کا عدھکار ہے ایک ہمارا system ہے کہ اگر جلوس نکالا جاتا ہے دھرنا دیا جاتا ہے تو ہمارے democracy میں اس کی ازازت ہے دکت تب ہوتی ہے جب کوئی protest یا کوئی آندولن ہو جاتا ہے ہنس آتما ہو جاتا ہے ہم نے دیکھا caa کے protest میں ناغلکتہ والے قانون میں ہم نے دیکھا کہ اس میں ہو گیا اور ہمارے کارے 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 ہی لگ بیس بائیس ایسے جگہ تھے جہاں پہ ہنسا کارے وائی ہوں اور وہ کارے وائی جو ہے وہ جو جو انکاؤنٹر ہوا وہ پولیس اور ایک سمپردائے کے بیچ ہوا اور اس کے قارت ہمیں ہنسا کا سامنا کرنا پڑا کسی بھی سماج میں پرسپیکٹیوز دیفرن ہو سکتے ہیں لیکن law of the land has to be observed law of the land has to be obeyed at any cost اور as a policeman ہماری کوئی بھی ویچاردھارہ ہو but the fact remains that we are bound by the constitutional provisions ہماری لئے سمویدھان اور rule of law ہی سب سے اوپر کی چیز ہے سب سے بڑی چیز ہے تو CAA کے پروتسٹ میں 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 نے یہ اور اس میں آپ نے بینہ کسی permission کے کچھ کرنے کی عزازت نہیں جو کہ آپ کو نہیں دیا گیا آپ کو democratic way میں اگر protest کرنا ہے تو آپ جرور کیجئے لیکن اگر you tend to be violent you tend to be ہنساطمک ہونے کی کاروائی ہوتی تو اس میں پولیس جرور کاروائی کرے گی اور یہ law and order situation deal کرنے کی کوشش کی اور اس کو ہم نے کومنل نہیں ہونے دیا سب سے بڑی چیز ہے کہ اس کو ہم نے کومنل روائٹس میں پریورتی تنہ ہونے دیا اور جو بھی تھا ایک پولیس کے اگنسٹ میں تھا اور اس کو ہم نے بہت effectively ڈیل کیا اب جب کا ذکر کر رہے ہیں تو مجھے جامیہ کا واقع یاد آرہا ہے ہمارے سامنے ویڈیوز اپلپ تھے میں خود موجود تھا وہاں پر جب جامیہ میں انسیڈنٹ ہوا کہ پولیس یونیورسٹی کے اندر گھوسی لائیبریری میں پڑھ رہے بچوں کو پیٹا پہلے پولیس نے یہ کہ ہم یونیورسٹی کے اندر داخل نہیں ہو لیکن CCTV فوٹیج آئے بچوں کو پیٹا گیا لائیبریری کے اندر تو جب اس طریقی کی کوئی گھٹنا ہے آپ کے سامنے چیز آئی اس سامنے ساری چیزیں کنٹرول شاید نہیں رہتی ہوں گی مجھے نہیں جانکاری ہے کہ آپ اسے بطور ادھکاری کیسے کنٹرول کر رہے ہوں گے لیکن جب وہ چیزیں آ جاتی ہیں کوئی ایسا انسیڈنٹ آ گیا آپ کو پتا چل گیا میرے جوانوں نے جا کر بچوں کو لائیبریری میں پیٹا بہر بہر یہ واقع دلی کا ہے تو جب اس طریقے ہی گھٹنا ہے جب آپ کے سامنے آ جاتی ہیں تب آپ کیا اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں آپ سائیڈ اپنے ادھکاریوں کی لئے رہے ہوتے ہیں اور آپ اسے ایک دوندھ کیا آتا ہے دیکھ دوندھ ہمیشہ پولیس کے من میں رہتا ہے اور سیرے پولیس آفیس کے من 2 plus 2 is never 4 you have to deal with the situations according to the existing circumstances میں اس پر کومنٹ نہیں کر سکتا کی دلی میں کیا ہوا کیونکہ ابھی بھی وہ سب جیوڈیس معاملہ ہے اور ان کوئیریز ہو رہی ہیں سب کچھ ہو رہے ہیں لیکن جہاں تک پروفیشنل پولیس آفیسر میں بانتا کئی بار ایسی استیتی آجاتی ہے جب use of force آپ کو کر نا پڑتا ہے اور کتنا quantum force کا use کرنا excessive مانا جائے گا اور کتنا نہیں مانا جائے گا یہ سمبھوطہ ہم بیٹھ کر نہیں decide کسکتے وہ subjective ہے اور وہ the man on the field can decide we keep on directing him so many کرنا پڑتا ہے یا اس کو explain کرنا پڑتا ہے اور according to that commission of inquiries اور investigations جو ہوتے ہیں وہ اس طرح دیتے ہیں لیکن ہمیں کسی بھی درشہ میں if you are a good leader you don't have to protect for illegal things you don't have to protect your men just because your men are there and they have done you have to be very reasonable you have to be objective and you have to be honest in your dealings and that honesty should percolate down and leadership is leadership that we take quick and juist decision and when we take that you can provide a good environment for the police to work true you do that choosing to be a police in india is an unforgettable challenge so this is your your personal life when you send lakhimpur kheeri so there sense that is my family or safe or not so this unforgettable challenge is one swims with the sharks and hunts with the lions so how be challenging for is a challenge I have tried to do that police is very demanding profession very demanding not only challenging but very demanding and demanding profession I haven't described in my book every call every investigation I haven't done but there are some things that it feels like for example when I was district police chief I was in the hit list because we have against terrorists and I always this thing that my family is جہاں سبھی پرکار کے چیلنجز ہیں سٹوڈنٹس پرولم ہے کومنال پرولم ہے تررس پرولم ہے آپ 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 جب آپ مہین فوجی کی بات کر رہے تو اس استثیتی میں ایک پولیس من جو ہے وہ کس پرکار نربھیک ہوکر اور کس پرکار بہت ہی cool headed with stability of his mind آپ ایک جگہ اور بولتے ہیں کہ criminals are an integral part of a policeman's life so کیسا مطلب criminals کے ساتھ کیسا آپ رشتہ ہو جاتا ہوگا کیونکہ آپ انکو ڈیل کر رہے ہیں انکو 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 چلتے ہوں گے یہ لوگ ہیں تو کوئی ایسا کوئی حیران کرنے والا رہا ہے اور میں اس کو watch کر رہا تھا میرے officers اس کو watch کر رہے تھے اور میں اس کو ویڈیل رہا تھے جب لے گا تو اس کے بعد وہ کریں گے اور اگر اس کو مل جائے اور ہم اس کو نیب نہ کر پائیں تو ہمارے لئے دککت ہو جائے گی کیونکہ ہمارے لئے بان اک 47 رہتانے تو then we decided at the spur of the moment we decided کہ نہیں let's pick him up even before he is given a AK 47 اور اس کو ہم لوگوں نے pick up کیا اور اس کو میں سویم interrogate کیا لکھنو میں اور میں نے انترگیت کر اس کو پوری اس کے I just wanted to study the mind of that person and he came from a very poor background ایک means not through the means that the normal ایک ہوتا ہے اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور ہم نے اس پر watch رکھا ہم نے اس کو کچھ پیسے کی بھی ساہیتہ کی چھوڑ دیا چھوڑ دیا اس کو اور اس کے بعد وہ آدمی دو سال تک میرے ٹچ میں رہا اور آج بھی جو ہے وہ میرے ٹچ میں ہے اور مجھ سے بات کرتا ہے اور آئی فیل سو happy فیل سو ساتیسفید کہ یہ ریفار مان اور سو دیس چیلنجز کی کیسے آپ ہمان تچ دیتے ہیں پولیسیگ کو یہ اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے اور اس طرح کے واقعہ میں اندر سے خوشی ہوتی ہے کہ you are preventing someone turning into a criminal or terrorist or whatever you may call it but you know for a man who is at the top position as DGP and he is trying to interrogate a man who is a very small petty criminal and you may say that petty criminal he is criminal he is crime work but how to deradicalize and how to make him move away from that mainstream that was something a big challenge and perhaps that 2 June 1995 you have a big history of the UB politics I talk about guest house kand kand after kand 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 ہیں کہ what do you say to an officer who is punished for doing his job کیا جواب ملا تھا آپ کو سوال کا نہیں میں نے جواب پانے کے لیے ان سے نہیں ملاقات کی اچھا ایک من میں اکشا تھی اور جیسا میں نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا اور it's a well-known case study it's a well-known case state guest house جو ہے اس نے نہ کہ بل U.P. politics بلکہ پورے national politics کو ہی impact کیا اور اس سمیہ کا آپ محول دیکھیں 1995 کا کہ جب دو پارٹیاں جن کی ساجہ سرکار تھی سماجبادی پارٹی اور بہجن سماج پارٹی اور ان دنوں ایک پارٹی نے جو ہے اپنا support withdraw کر لیا اور دوسری پارٹی نے یہ کہا یہ عاروپ لگائے کہ صاحب ہمارے بہت سارے ودھائک ایسے ہیں جو ان کے ودھائک ایسے ہیں جو ہماری طرف آنا چاہتے ہیں اور دوسری پارٹی کا یہ کہنا تھا کہ بہت سارے ایسے ودھائکوں کو وہ پوچ کر رہے ہیں وہ ان کو بندھک بنا رہے ہیں یا کٹناپ کر رہے ہیں تو یہ دو اند والی استطیق جو ہے وہ کسی بھی administration کے لیے بہت ہی اور اس سمیہ یہ نئی نئی چیزیں تھی آج تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے examples ہیں لیکن اس سمیہ کوئی example نہیں تھا اور district administration جس میں کہ district magistrate ہوتے ہیں ssp ہوتے ہیں sp ct ssr high ranking officials ہوتے ہیں اور ہم لوگوں نے جو بھی collective wisdom کے آدھار پر جو بھی کیا اس سمیہ کا ایک نرنے ہوا اور اس نرنے میں ہم لوگوں نے ایک مانیہ ودھائک تھے اس سمیہ ان کو کٹناپ کیا جا رہا تھا ہم لوگوں نے ترنت روکا لاتھی چارج کیا ویوستہ کو ٹھیک کیا law and order کو maintain کیا وہاں پہ اور اس کے بعد وہیں پہ آدھی رات بھر رہ گئے دوسرے دن بھی رہے اور پھر جا کر مائیواتی جی مکھ منتری بن گئی اور انہوں نے پہلا نرنے لیا کہ مجھے سسپنٹ کیا تو میرے میرے پوچھنے کا صرف یہی مقصد تھا کہ why me why you singled me out for that district magistrate بھی تھے ADM city بھی تھے کچھ لوگ direct involved تھے سبھی لوگ تھے تو اس میں میرا اور میں نے پھر اس کو challenge بھی کیا پہلے میں نے central administrative tribunal میں challenge کیا اور incidentally جو ہمارے lawyer تھے وہ ان کے آج party میں مہا سچیو ہیں ستھیششاند مشرا جی تو but he was a great professional he was a lawyer at that time he was my lawyer اور خیر وہ ارنرنت رہا but district judge لکھنو نے بھی کچھ نرنے دیا کہ investigation جو ہے وہ proper نہیں ہو اور انتہ تو گتوہ سرکار نے اس case کو withdraw کر لیا ہمارے خلاف جتنے بھی departmental inquiries تھے ان سبوں کو withdraw کر لیا تو میرے پاس I had nothing afterwards I had nothing to lose except کی میں اتنا face کیا میں نے problems face کیا ایک سو پچاس دینوں تک میں suspend رہا یہ میرے من میں ہمیشہ اکشہ بنی رہی حالانکہ کبھی مایواتی جی کے ساتھ سامنا نہیں ہوا اور 1998 میں جب میں ڈی آئی جی آزمگر تھا تو وہ out of power تھی مکہ منتری نہیں تھی لیکن وہ اپنے کارے کرتاؤں کو سمبودھن اور ان کا سمیلن کرنے کے لیے وہاں تین دن رہی تھی اور اس دوران میں نے ان سے ملنے کی اکشہ جاہر کی اور انہوں نے مجھے آڈینس دیا میں گیا ان کے پاس اور بہت ہی بہت ہی بےواک ہماری بات ہوئی ہم نے ان سے بات کیا کاریب چالیس پیتالیس منٹ تک ہم دونوں بات کرتے رہے اور ہم نے یہی پوچھا کی مام ایسا کیوں ہوا وائی وائی وٹ وز مجھے کیوں پنشکلیا گیا وائی می اور بایواتی جی بہت ہی سمبودھنشیل ہیں اچھی پرساشک ہیں اور میرا بہت کلوز تو ان سے نہیں ریلیشن رہا جس سے کی میں کہہ سکو کی ان کا لیکن ایک ان کے سمیے میں بھی لاؤن آرڈر میں کوئی بہت وہ نہیں تھا وہ بھی اچھی پرساشک کے روپ میں تھی اور بینہ جواب کو سلے ہوئے میں پھر وہاں سے چلا آیا میرے من میں جو ایک ایموشنز تھا ایک جو ایموشنل آؤٹ برس تھا وہ میں نے جاہر کیا اپنے شبدوں کے دوارہ اور میری آنکھوں میں بھی کچھ نمی پن آ گیا کچھ آنسو ٹائپ کے آ گیا کہ بھائی ایک 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 سمیہ تھا جبکہ میں نے سفر کیا اور اس سمیہ ایسا ماحول تھا جب کوئی بھی مجھ سے ملنا نہیں چاہتا تھا میں نے اس بات کا بھی اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ سینئر آفیسز جو ہیں وہ بھی ہم سے ملنا نہیں چاہتے تھے مجھے یاد ہے کہ ایک ویری ویری ہائی رانکنگ آفیسل پولیس کے ان سے میں ملنے گیا تو he did not treat me so I mean he treated me badly in the sense کہ he asked me to go تو مجھے لگا کہ ایک جو fraternity ہے وہ بھی fraternity جو ہے lose out کر رہی ہے اور دوسرا کی اس طرح ہے تو میرے مل میں جو ایک وہ تھا کی لالسا تھی جو کہ میں پوچھوں ان سے تو وہی میں نے پوچھ کر then I felt very light I felt very light اور سمبھتہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ بہت سی چیزیں نہیں پوچھ پاتے ہیں اور جب آدمی سامنے آجاتا ہے اور اس سے پوچھتے ہیں تو پھر آپ اپنے کو بہت ہی ہلکا محسوس کرتے ہیں تو سمبھتہ وہی استhiti تھی میری اور پھر اس کے بعد then I said then I moved out of the room so that is where I have written something about that incident ایک سوال میرے من میں ای بھی تھا جیسے کمنیل رائٹس جب ہمارے سماج میں ہوتے ہیں تو ایک چیز میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ جب ہماری انٹیلیجنس انپوٹس اتنے سٹرونگ ہیں جس کا ہم لگاتار سرکار سے لے کر پرشاسن تک ذکر کرتا ہے تو کیسے یہ سمبھو ہو جاتا ہے کہ انٹیلیجنس انپوٹس ہونے کے باوجود پہلی بات تو دنگا ہو دوسرا ایک بات بہت کہی جاتی میڈیا سرکلز میں بھی کئی جاتی اور بھی کئی سارے لوگ کہتے ہیں کہ دنگا تب تک ہوتا ہے جب تک یا تو اسٹیٹ چاہتا ہے یا تو پولیس چاہتی ہے جب تک تب تک ہوتا ہے جس سمیں وہ چاہ لیتے ہیں اچھا شکتی دکھاتے ہیں کہ اب اسے روکنا ہے تب دنگا روکا جا سکتا ہے ابھی میں منیپور گیا تھا منیپور میں لگاتار کوکی اور میتی سمدھ آئے کے بیچ انساء ہو رہی میں وہاں آٹھ دنگا رکھ کر کے آیا وہاں پر بھی ایک پولیس کے آلہ دکاری نے ہم سے بولا کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ ہونے دیا جا رہا ہے تو کیا انٹیلیجنس انپوٹس ہونے کے بات بھی کیسے سمبھ ہو پاتا ہے پہلا سوال اور دوسرا اس بات کی کتنی سچائی کی کیا اگر اسٹیٹ چاہے کی نہیں بھائی سے میں ایک گھنٹے میں روکنا ہے تو کیا روکا جا سکتا ہے یا صرف کہنے کی بات ہیں دیکھیں آپ کا question yes میں بھی ہے اور نا میں بھی ہے اس پولیس آفیسر میں یہ کہ سکتا ہوں کہ کبھی کبھی ہم انفرمیشنز اور انٹیلیجنز کو بہت اچھی طرح اپریشیٹ نہیں کر پاتے ہیں کریڈبل انفرمیشنز ہوتا ہے لیکن اس انفرمیشن کو ہم کتنا ایکشنیبل بنا پاتے ہیں اس پر بھی نربح کرتا ہے ہماری سوچنے اور سمجھنے کی شکتی کتنی ہے بہت سے کومنل انسیڈنٹس میں جو تھانے کے سٹاف ہوتے ہیں سچو ہوتے ہیں وہاں کے لوکل جو آفیسر ہوتے ہیں وہ اس کو اپریشیٹ کرنے میں چوک کر دیتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ ایک ٹریگر ہو جاتا ہے ایک علیگر میں جب میں SP سیٹی تھا تو انڈیا اور پاکستان کے بیچ میچ ہو رہا تھا اور ٹیلیویشن پہ دکھا جا رہا تھا مجھے اچانک یہ سخت سنس پریویل کیا کہ I must start my پیٹرولing اور میں جتنے بھی سنسٹی علاقے تھے اس میں میں ترنت دیئے کہ سب لوگ پیٹرولing کرنا شروع کردیں اور پیٹرولing کیا جس we wanted to be visible ہم لوگوں کو یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ administration جو ہے وہ سرجگ ہے چیتنی ہے visible ہے تو بہت سارے ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ جب administration چاہتا ہے تب تب رویٹس ہوتے ہیں یا جب نہیں چاہتا ہے تو نہیں ہو سکتے ہیں it's a mixed reaction to that but all that i can say is that a very very sensitive very alert administration can do wonders اور ہم نے یہ اپنے آج کے پچھلے 6-7 سالوں میں اتر پردیش میں کومنیل ریٹس کیوں نہیں ہو رہے ہیں آپ دیکھے کہ ایدھیا کے پرکرن میں جب مانیہ سپریم کورٹ نے اپنا جزمن دیا اس جزمن کے پہلے کئی طرح کے افواہ فیل رہے تھے کہ اس جزمن سے ایک پٹیکلر work جو ہے ناراج ہوگا کومنل situations خراب ہوں گے social میڈیا آز تو ہمارے پاس سب سے جیادہ چیلنجز سوشل میڈیا سے آ رہے ہیں ٹویٹس ہو رہے ہیں فیس بوک ہو رہے ہیں سوشل میڈیا میں سب طرح کے مس انفرمیشن اور ڈس انفرمیشن جا رہے ہیں ہمیں سوشل میڈیا میں بھی پیٹرولنگ کرنے کی عوشتہ پڑی اور ہم نے کیا اس 2019 کے جزمن کے دوران اور اس 2019 کے جزمن کے دوران ہم نے ایک پیٹرولنگ کروائی جو فسکل پیٹرولنگ تھی جسے ویزیبیلیٹی آف دی پولیس بڑھی دوسرا ہم نے سوشل میڈیا پیٹرولنگ کروائی جس میں ہم نے سب ہی جتنے بھی سوشل میڈیا پہ چیک کرنا چاہا ان کو پیٹرول کرنا چاہا ان کو دیکھنا چاہا ان سب کو کئی ایسے گرافک ایمیزز تھے جو ڈیامیزنگ تھے کئی ایسے پرووکیٹیو واقعے تھے جن کو ہم نے ریموو کروایا کئی لوگوں کے خلاف مقدمے درج ہوئے کچھ لوگوں کو ارسٹ کیا گیا اور تیسرا جو ہم نے سب سے امپورٹنٹ کیا کہ ہم نے کبینیٹیز کے جو ریلیجیس لیڈرز تھے چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں ان کے بیچ ہم نے کمیونیٹی انگیزمنٹ رکھا تو ہر ایک فرنٹ پہ ہم نے چاہا کہ کسی بھی پرکار کی کوئی گڑبڑی نہیں اور یہی کارن ہے کہ 2019 کے جزمنٹ کے بعد everything became so peaceful I mean everything was so peaceful and could be handled so properly ہم اپنی باتشیت کے لگ بھگ آخری چرن میں اور میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ انکاؤنٹرز کو لے کر دو طریقے کی باتیں دو طریقے کی چیزیں کہی جاتی ہیں ایک پکش ہے جو انکاؤنٹرز کو بہت صحیح مانتا ہے اس حساب سے انکو انکا کہنا ہے کہ پرشاسن کی مضبوطی دکھائی دیتی ہے اور ایک سسٹم ہے جو سسٹم کو بہت لچر کہا جاتا ہے کہ انکاؤنٹرز سے direct پربھاؤ دیکھنے کو ملتا ہے دوسرا یہ ہے کہ human rights کا معاملہ آجاتا ہے کئی بار فیک انکاؤنٹرز کے معاملے ہمارے سامنے آتے ہیں جو کہ ثابت بھی ہوئے ہیں تو انکاؤنٹرز کو لے کر کہ کیا سوچتے ہیں اس سمیں پرشاسن کیس طریقے ستر پردیش کا سوچتا ہے اور آپ اسے وقتگرد روپ سے کس طریقے سے مانتے ہیں کی 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 آوشکتہ ہے اور کیا پریکٹیکالیٹی ہے ابھی دیکھیں انکاؤنٹرز کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا ہے اگر یہ کوڑ بلند مرڈر ہو اور انکاؤنٹرز کا مطلب ہوا کہ جب پولیس اور کرمینلز کے بیچ آمنہ سامنہ ہوتا ہے اور ہمیشہ پولیس کا یہ ادیش رہتا ہے کہ کرمینلز کو گرفتار کریں اور اس گرفتاری کے دوران یدی کرمینلز پولیس پر فائرنگ کرتے ہیں تو آتم رکشارت پولیس بھی گولی چلاتی ہے اور اسے ہم ایک انکاؤنٹر کہتے ہیں جس میں پولیس کی گولی سے ایک کرمینل مارا جاتا ہے یا انجرڈ ہوتا ہے ہم نے ہمیشہ انکاؤنٹرز بھی تھا تو یدی اس پرکار کی گھٹنائیں ہوتی تھی جس میں کی الگیشن لگے ہیں تو انکوائری ہوتی تھی اور ایسے بھی سپریم کورٹ کے انسار ہر ایک انکاؤنٹر جس میں لوگوں کی موت ہوتی ہے اس میں ایک پروپر پروٹوکول ہوتا ہے اس میں ایوپی سی ایل کے جزمنٹ کے دورہ دیا گیا ہے کہ آپ اس کا پروپر ریجسٹریشن کریں گے کرائیم کو پروپر انویسٹیگیشن ہوگا اور میجسٹریل انکوائری ہوگی تو یہ ساری چیزوں کی قدم اٹھائے جاتے ہیں اور ایوپی میں بھی جتنے انگیزمنٹ ہیں انکاؤنٹر ہوں ہیں ان سبوں میں اس طرح کی اس طرح کے سٹیپ لیے گئے ہیں جو کی ایک سپریم کورٹ کے جزمنٹ کے انروپ ہے اور انہیش آرسی گائیڈلائنز کے ہم نے ہمیشہ اس کو کہا کہ انکاؤنٹر بہت ہی لوس میں کہا جاتا ہے اس کو انگیزمنٹ کہنا چاہیے جس میں کرمینلز اور پولیس کے بیچ کا جو انگیزمنٹ ہوتا ہے جس میں لوگ گرفتار ہوئے لوگ کہہ دیتے ہیں بیس ہزار انکاؤنٹرز ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے بیس ہزار لوگ مارے گئے نہیں ایسا نہیں ہے جو انکاؤنٹرز ہوئے ہیں اس میں کئی لوگ اور اس لیے ہوئے کیونکہ وہ کرمینلز تھے اور فالس انکاؤنٹر ہے اور ہمیشہ اس کی انکوائری ہوتی ہے اور انکوائری ہونی بھی چاہیے اگر کوئی فالس ہے تو اب رہی بات کی کیا ضرورت ہے یا نہیں ضرورت ہے فالس انکاؤنٹر کی ضرورت کبھی نہیں رہی ہے ایک ہم سب سماج میں کسی بھی پرکار سے اگر استطی بہت خراب ہوتی ہے تو وہاں اریسٹ کرنے کی شمتہ بھی پولیس کے پاس ہونی چاہیے فائر کرنے کی بھی شمتہ ہونی چاہیے تاکہ کرمینلز کو ہم کونسٹیچوشنل وے میں انکو اریسٹ کر سکیں اور انکو بھی چیزیں ہمیشہ سماج میں رہی ہیں اور ہوتی سکریپٹ ایک جو ہمارے سامنے بار بار آتا ہے کہ انکو کونٹر کے بات جو سکریپٹ آتی ہے اس کو لے کر کہ کچھ دن پہلے ایک مزاگ بھی چل ریپیٹیو ایک سکریپٹ کو بار بار پیش کر دیتی ہے گولی چلائی گئی گاڑی پلٹ گئی گئی سب تک پہنچتا ہے گاڑی پلٹ گئی والی یہ سب بات دیکھ اس طرح کے سکریپٹ تو آتے ہیں اور اس پہ ہمیں لگتا ہے کہ کوٹ سنگیان بھی لیتا ہے اگر ایک ہی طرح سکریپٹ ہے جو ہر ایک کیس میں فٹن کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ the honorable courts must be taking cognizance of it اور اس کے آدھار پر ہی نرنے لیے جاتے ہیں اس کے بعد دوسری کتاب کب آئی گی دیکھئے جب سمجھ ملے گا تو آئے گی تو یہ ہے crime and gumption penguin سے ہے اور دو sitting میں یہ کتاب پڑ گیا کافی interesting بہت ساری باتیں ہم نے کی ہیں لیکن ساری باتیں نہیں کی ہیں ساری باتیں سمجھ نے کے لیے پولیس کو سمجھ نے کے ہم لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کی ہے